دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہونے والے ہیں دنیا میں پائے جانے والے پانچ عجیب و غریب گھر جو باہر سے تو بہت عجیب دیکھتے ہیں لیکن اندرونی سائیڈ سے بہت حیران کن ہیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو نمبر پانچ گراؤنڈ فریج دوستو یہ دراصل ایک انڈرگراؤنڈ فریج ہے یا پھر ایک عارضی گھر ہے جو بہت ہی خوشنما ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہے اس کے اندر کھانے کا سمان بہت آسانی سٹور کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی فریج ہے جو بینا کسی بجلی کے کام کرتی ہے بعض مالک میں بہت خطرناک مٹی کے طفان آتے ہیں ایسی صورت میں ان گھروں کے اندر کچھ دیر رہا بھی جا سکتا ہے زمین کے اندر رہنے سے ان کا ٹمپریچر بدل جاتا ہے اور کھانے پینے کا سمان خراب ہونے سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ دیر رہا بھی جا سکتا ہے نمبر چار ویب شیلٹر اس گھر کو ڈیزائن کرنے والی کمپنی نے اسے سال دوزر سترہ میں بنایا تھا یہ ویب شیلٹر نامی گھر اندر سے جتنا کھولا کشادا اور ڈیسنٹ ہے باہر سے اتنا ہی یونیک اور سٹائلش دکھائیہ دیتا ہے اس کی ایک سائیڈ بلکل شیشے کی بنائی گئی ہے تاکہ اندر بیٹھ کر باہر کے نظاروں کا لطف اٹھایا جا سکے اس کے اندر ہر طرح کی نظیم و عرائش کا خیال رکھا گیا ہے کھلا واش روم ہے نہانے کے لیے اور کھانا تیار کرنے کے لیے کمپورٹیبل کچن بھی موجود ہے اگر آپ شہر کی علودگی سے اور شور شرابے سے تنگ آ چکے ہیں تو یہ ویپ شیلٹر آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک پورٹیبل گھر ہے جسے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے لجائے جا سکتا ہے اور اسے انسٹال کیا جا سکتا ہے اور اس میں بیٹھ کے آپ جو ہے قدرت کے نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں نمبر تین ٹیرہ ہاؤس دوستو اب باری ہے ایک اور کامال کے شاکار کی جس کا نام ہے ٹیرہ ہاؤس اسے سال دوزر انیس میں سپیس فیکٹری نامی کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا اسے تھری ڈی ٹکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا اسے مریق پر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے اندر ایک ایسا سٹرکچر استعمال کیا گیا ہے جو کسی بھی قسم کا محول کے لیے جو ہے بہت سازگار ہو سکتا ہے اس کے اندر بجلی حاصل کرنے کے لیے سولر پینل لگائے گئے ہیں اور پانی کی فیلٹریشن کے لیے جو ہے اس کے اندر ایسے فیلٹرز لگائے گئے ہیں جو بارش کے پانی کو فیلٹر کر کے پینے کے کابل بناتے ہیں نمبر دو نولا ہاؤس دوستو یہ ایک کامال کا نولا ہاؤس ہے جسے بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان بینہ کسی موتاجی کے اور ضروریات کے نیچرل انویرمنٹ کے اندر رہ سکتا ہے اور خود کو زیادہ زیادہ پرسکون کر سکتا ہے گویا یہ سائز میں بے حد چھوٹا ہے مگر اس کے اندر ضرورت ہے زندگی کی ہر چیز نہیت ترتیب کے ساتھ رکھی گئے ہیں یہ بھی ایک پورٹ اپر گھر ہے جسے دنیا کا کسی بھی جگہ پھیلے جا جا سکتا ہے کہیں پہ بھی جو ہے وہ انسال کیا جا سکتا ہے اس کے ایک جھنپڑی کی شکل دی گئی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے یہ ہر دل عزیز گھر ہے جو شہر کے شور شرابے سے تانگ آ چکے اور پور سکون طریقے سے رہنا چاہتے ہیں نمبر ایک دیسول باکس یہ گھر ویسے تو سائز میں بے حد چھوٹا ہے مگر چھوٹا ہونے کے باوجود اس گھر کے ہر حیصے کو نہایت اس لیے کے ساتھ استعمال ملایا گیا ہے اس گھر میں تمام ضرورت زندگی کی جو ہے وہ اس کا خیال رکھا گیا ہے گھر کا رکبہ بہت کم ہے اس لیے ہر شہر کو بہت عمارت کے ساتھ سجایا گیا ہے اس گھر کے دو فلورز ہیں اوپر والے حصے میں بیڈ روم ہے جبکہ نیچے والے حصے میں ٹیبل اور چیرز لگائی گئی ہیں یہ ایک بہت خوبصورت گھر ہے اور یہ بھی ایک پورٹیبل گھر ہے جسے کسی بھی جگہ پہ لے جا کے انسٹال کروایا جا سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ